موسیقی آپ نے کبھی پاکستان کے بیس روپے کے نوٹ کو گوھر سے دیکھا ہے اس پر بنی تصویر مہن جو دڑو کی ہے یہ قدیم تہزیب اور ورسہ لارکانہ کے قریب واقع ہے مہن جو دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کے مختلف مطلب نکالے گئے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مردوں کا ٹیلہ ہیں کچھ موقعین لکھتے ہیں کہ یہ مہین جو دڑو ہے ایک ایسا کھتہ جس میں ہزاروں سالوں تک نایاب اور جدید ترین لوگ رہتے تھے یہ آثار بیسویں صدی کے حوائل میں دریافت ہوئے تھے پانچ ہزار سال پرانا یہ شہر بہترین منصوبہ بندی کا نمونہ ہے جہاں کشادہ گلیاں اور نکاسی آب کا سسٹم موجود تھا ترتیب سے بنے گھر دیکھ کر لگتا ہے جیسے مکین ابھی واپس آ جائیں گے ہمام بیت الخلا اور ایسی دیگر سولیات بھی یہاں موجود تھی جسے دیکھ کر آج بھی لوگ دنگ رہ جاتے ہیں شہر کے خدای سے ملنے والے نوارداد اب یہاں کے میوزیم کی زینت ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں راہب اور رکاسہ کے مجسمیں وادی سندھ کی پہچان ہیں لیکن یہاں سے ملنے والی موروں کا رسم الخط کا معاملہ آج بھی الجا ہوا ہے مونجو دڑوں کے قریبی گاؤں میں آج بھی مٹی کے کھلونے اور برتن تیار کیے جاتے ہیں جو سیاہ آیادگار کے طور پر اپنے ساتھ بھی لے جاتے ہیں مونجو دڑوں کے قریبی گاؤں میں آج بھی بیل گاڑیوں کا رواج ہے لوگ آج بھی جدید ترین سفر کے بجائے ان بیل گاڑیوں پر سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں مقامی گلوکار مونجو دڑوں کے تحضیب کو گھاتے ہیں لوگ انہیں بہت پسند بھی کرتے ہیں مونجو دڑوں کی تحریک اور نوارداد سے متعلق خصوصی رپورٹس کا سلسلہ جاری رہے گا فیلال اتنا ہی سو دیتے ہیں